ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اسی دوران بھارتیہ سینیکوں نے چینی سینیکوں کو وہاں پر رکا جس کے بعد جھڑا پھوئی اس دوران بھارت اور چین کے سینیک آپس میں بھیڑ گئے اور اس دوران چار بھارتیہ اور بیس چینی جوان جو ہیں وہ غایل ہوئے ہیں ایسی خبر آ رہی ہے حالانکہ ابھی استحتی وہاں پر تناپون ہے لیکن ابھی استھر ہے تناپون بنا ہوا ہے تناپ بنا ہوا ہے لیکن اب استحتی استھر ہے وہاں پر سٹیبل ہے بھارتی سینہ کے ایک ورش عدکاری نے کہا ہے کہ بھارتی شیطر کے ساتھ سبھی پوائنٹ پر موسم کی استحتی خراب ہونے کے باوجود کڑی چوکسی وہاں پر برتی جا رہی ہے اور چین یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے اس نے ہی ماقت کی ہے سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگا تار بھارت کی طرف کچھ کرنے کے وہ کوشش کرتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جن جولائی کے پورے مہینے کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ جھڑا پھوئی تھی اور اس کے بعد چین کے لگ بگ 40 جوان وہاں پر جو ہے ان کو ہم نے موت کے گھار اتار دیا تھا اور ہمارے بھی 20 جوان اس میں شہید ہو گئے تھے پھر وہاں پر بہت سارے تب سے اپڈیٹ آئے کہ چین نے وہاں پر پورا ایک کافلہ جمع کر لیا ہے ایک وار جیسی ستی کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے ہم نے بھی پھر اپنی طرف ہماری سینہ کے سیما کے آسپاس بھی ایل ایسی کے آسپاس بھی اتنی ہی تعداد میں ساری چیزیں تینات کر دی تھی جدھر چین نے اپنی طرف کی ہوئی تھی ہم بھی پوری طریقے سے تیار تھے اسی لئے وہاں پر سٹیبل ستی بنی ہوئی تھی بہت سارے لیول کی باتچیت کئی اس طرح کی باتچیت ہوئی تھی چین کے ساتھ لیکن وہاں پر ستی نہیں سودری پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اوناچر پردیش کے پاس ایک گاؤں میں لگ بھگ تین سے چار کلومیٹر اندر ہمارے شیطر میں چین نے وہاں پر ایک پورا گاؤں بسا لیا ہے اس پر بھی کوئی سرکار کی طرف سے کچھ زیادہ کچھ کلیر نہیں کیا گیا ہے اس ستی اور ان سب چیزوں کے بیچ ان ساری خبروں کے بیچ ایک اور بار اب سکم سے خبر آئی ہے جہاں پر چین نے ایک بار پھر سے ہماکت کی ہے اور یتھا استثیت کو بگاڑنے کی کوشش کی یعنی کہ جہاں پر چین تھا ایلی سی پر جہاں پر پیٹرولنگ کرتا تھا اس کو بدلنے کی کوشش کی ہماری سیما میں گھسنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارے جوان بھی لگاتار وہاں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ کے دوران کئی بھارتی ایسینک بھی گھائل ہوئے ہیں اور جتنے بھارتی ایسینک گھائل ہوئے ہیں ان سے زیادہ لگ بک 20 کے آسپاس چین کے ایسینک گھائل ہوئے ہیں جس کے بعد ابھی وہاں پر استثیتی سٹیبل ہے دیکھنا ہوگا اس بارے میں کیا کچھ اوفیشل کچھ ہی دین میں بتایا جاتا ہے لیکن ابھی جو یہ خبر ہے وہ چنتا جنک ہے یہ بتا رہی ہے کہ تناو لگاتار ادھر پوروی شیطر میں بھی بنا ہوا ہے سکم کے آسپاس بنا ہوا ہے لسی سے جڑا ہوا جتنا بھی ہمارا علاقہ ہے جو بھی چین سے جڑتا ہے وہ سبھی پر تناو ابھی بھی برقرار ہے اور چین وقت وقت پر ہماکت کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے ضعورت ہے کہ اسے موتور جواب دیا جائے اور ہر بار ہماری سینہ اسے موتور جواب دیتی بھی ہے